بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹھارٹی سکس تیمینہ صرف اس کو پڑھنا شروع کر دیں الوحدت الحدیہ آشارہ گیاروہ صفق الشدہ شد مراجیت آمہ دوہرانہ ٹھیک ہے جنرل کتابتی لکھنے والی مشکی ٹھیک ہے مراجیت آمہ یعنی جنرل ریویین سیارہ گاڑی یا پر یہ یا کی اوپر شد آیا ہے تو یہ ہم دو دفعہ پڑھیں گے یا ٹھیک ہے ایک پہلے جو ہے وہ ساکن اور دوسری جو ہے تو حرکت کے ساتھ ٹھیک ہے مکیف یہ کیا چیز ہے مکیف مکیف کہتے ہیں ایڈاپٹر کو ایک ایڈاپٹر ہوتے ہیں نا اے ڈی اے پی ٹی او آر ایڈاپٹر اس کو ہم کہتے ہیں مکیف جی اچھا یہ شمو سونگنا مسلس تکون ٹھیک ہے ٹرائینگل صحیح ہے معلم استاد بورا بے گوڑھ سیارہ گاڑی مکیف ایڈاپٹر یہ شمو سونگنا مسلس ٹرائینگل معلم مستاز سب بورا بورڈ ٹھیک ہے اور یہ شدہ کیا ہوتی ہے شدہ کیا ہوتی ہے شدہ شدہ ہی ہوتی ہے یعنی کہ بس یہ یار رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی عرف کے اوپر شدہ ہوگی تو ہم نے اس کو دو دعا پڑھنا ہے دو جی جی پہلی دعا سکون کے ساتھ دو چیزار ٹھیک ہے اب اگلے سفر پہ اس ماہ وکر یہاں سے تمینہ سب آئی دعا پڑھ لیں تدریبی اول مشک نمبر ون اس ماہ سنو وکرر اور اس کی تقرار کرو ان دوبارہ پڑھو شمسن سورج الشمسو زرفو از زرفو سندوکن اس چندوکن نباتن جی نبات یہ پودہ پودے جو سر سبس پودے ہوتن کو اردو میں بھی ہم نباتات استعمال کرتے ہیں لفظ اردو کا بھی لفظ ہے یہ ایک دابتن از زابیتو زرن بٹن بٹن از زرن شبہ کن اشبہ کن سہم ان اشبہ کن سہم سفینہ تو اشبہ کن ادیک ایک شکن اوڈ کریں ضرم ایک پڑھو جی آپ یا شیسر صورت کو پڑھو میں گیٹ بھی کوئی دیکھا تم کون ملاب بہتہ از بھی نہیں ہیں ہم سورا جس از از آرہ سورج زرف این ملوپ آز ایر آین ملوپ سندوک 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 نبات پوڈا نبات پوڈا عزابت انسپکٹر از اینسپکٹر عزابت انسپکٹر وزرین بطن ازرین بطن شباک ونڈوز شباک ونڈوز سہم تیر سہم تیر سفینہ پانی کا جہاز سفینہ پانی کا جہاز دیکھ 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 مرغہ دیکھ مرغہ نافذہ جی چلیں دواز شروع کرتے اچھا سفینہ سفینہ دیکھ دیکھ نافذہ نافذہ کڑکی کو کہتے بلکل اچھا سیارتون السیارتون تمسالون اتنسالون سورون بیل اس سورون زراعہ بازو الزراعہ بازو ٹھیک ہے جیہا سے سوا پڑھیں نیو آگے جو کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو سنا دیا سنا دیا ٹھیک ہے نافذہ کڑکی ان نافذہ کڑکی سیارہ گاڑی اس سیارہ گاڑی تمسال سٹیچو جیہاں تمسال سٹیچو سور بیل اس سور بیل زراعہ بازو جیہاں ٹھیک ہے وہ شباق بھی کھڑکی کوئی کہتے ہیں آگے چلتے ہیں تدریب السانی انتیکل کلمات المعبیرانی سورہ پڑھیں کیا مطلب ہے سوال کا جی میں پڑھوں جی آپ بھی پڑھ لیں انتیکل کلمت المعبیرانی سورہ معبیرانی سورہ جو ایکسپلین کرتا ہو سوری تشویروں کے ساتھ کمافی نموز جیسے کے نیچے دیئے گئے ہیں جی یعنی کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لفظ بولیں جو تشویر کو ایکسپلین کرتا ہو مرگا یہ آسیہ صاحبہ کے حوالے کریں وہی سوال کر دیں پورا آسیہ صاحبہ آپ اس کو مکمل کریں صحیح ہے صحیح ہے یہ پانی کا جہاز ہے یہ گوڑا ہے یہ وسادہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے اگلے صفحے پہ بھی یہ جاری رکھیں سی سوال جاری ہے اگلے صفحے پہ پیج نمو 38 جی 38 حجہ صندوق حجہ یہ میئے مین ما یدانی تو میں زینہ تون میئے زینہ تون حجہ یہ سیارہ حجہ حجہ مکتب حجہ حجہ مپتاح حجہ 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 حازہ ہلال حازہ زیر اگلے صفحے پہ ہے تدریب الثالث انتے کے اسم لشارہ مرتب سورہ کماف علم نبو زہج اب ہم نے اسم لشارہ پڑھنا ہے تصویر کے ساتھ سے آسیت صاحبہ اس کو بھی مکمل کریں حازہ کتاب حازہی نظارہ حازہ کتاب حازہی حازہی کتاب حازہ دیکن حازہ مسلس حازہی وردہ حازہ تپل حازہ نحلہ حازہ حوز حازہ میتراس ٹھیک ہے میراز کیسے کہتے ہیں اردو میں اب نیم جنیا انگلیش میں حل حل ٹھیک ہے اب آگے سوال مکمل کریں اگلے صفحے پہ جا رہی ہے اگلے صفحے پہ کے ذریعے یہ تو پڑھ لیا نا سیارہ آئے تو پڑھ لیا اگلے صفحے پہ لولو کلم ٹھیک ہے حازہی لولو حازہ جمل حازہ اسبو حازہ کلم حازہ مک حازہ ہی اسبو حازہ ہی اسبو حازہ کلم حازہ مک حازہ سیس ٹھیک ہے اگلے سوال پڑھیں ہاں تدریب مشک اکتب الجمل آتیا جس ان کو پڑھے جیسے جو کلم نیچے دیئے ہیں لکھے اکتب لکھے نیچے دیئے گے جملوں کو لکھیں یہ سوال میں اس نے کہا ہے ریڈ کروی سے جی کل ریڈ کمال یک رہول کتاب کمال کتاب پڑھ رہا ہے سلیم یشم مل وردہ سونگ رہا ہے گلاب کے پول کو سلیم کل یجری ورہ کتا یجری دوڑ رہا ہے ورہ پیچھے کتا بلی کے اتی پل یا کل موز بچہ بنانا کار رہا ہے ٹھیک ہے ٹیبل کے اوپر لائنے لکھیں کائمت بل حروف مینا صاحب اس کا مطلب بتائیں کائمت بل حروف عربی بجمع عشقال یعنی اس کو کائمت کہتے ہیں ٹیبل کو نیچے ٹیبل بنا ہو ہے نیچے چار بنا ہو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائم بل حروف العربی یعنی عربی کے جو حروف ہیں ان کا ٹیبل بنا ہے ان کا چار بنا ہے بی جمی اشکال ہا یعنی کہ اپنی تمام شکلوں کے ساتھ جو عربی کے حروف ہیں ان کا ٹیبل بنا ہے ٹیبل میں نظر آ رہے کہ پہلے حرف لکھا ہے آگے اس کی چار شکلیں لکھیں ہیں جیسے با کی شروع میں با ایسے لکھا جاتا ہے دوسری لائم میں با جو دوسرے کولم میں جو با لکھا ہو حرف کے لفظ کے درمیان میں با ایسے لکھتے ہیں اور آخر میں جب لکھتے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں جب اس کو اکیلہ لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں جنہی بھی آر آر کی شکلیں ہیں سب کی ساب انہوں نے اس ٹیبل میں لگ دی ہیں یہ لائن کا مطلب ہے آگے اگلی لائن پڑھیں اس کام اگلی لائن کا مطلب ہے کمر جی تس کرت لکھو 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 بلکل صحیح یعنی یاد کر لے اس سنس میں استعمال لائن یعنی تک سٹورنٹ جو اس کی ریوزن کر لے اور اس کو یاد کر لے آگے الاب جدی الربی کا کیا مطلب ہے اب جدی یہ وہ لفظ ہے جو ہم نے اس بک کے پہلے دن پڑھا تھا جب ہم نے اس بک کو پہلے کو یہ سب کو الاب جدی کہتے ہیں الاب جدی الاب 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 اب آسیر صاحب ان تین لائنوں کو پڑھیں اور ان سب کا مطلب بتائیں بی جمیع عشق احس تک ہے بس خیر 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 نیچے قلم دی گئی ہے حروف کے ساتھ عربی حروف کا ٹیبل، عربی حروف کا چارٹ اپنی تمام شکلوں کے ساتھ اپنی تمام شکلوں کے ساتھ کمرج و تذکر کرے تعلیب کمرج اور تذکر کرے تعلیب جی، کمرج دورائیں دورائیں اور یاد کرے تعلیب کے ساتھ ٹھیک کہتے کہ تعلیب علم جو ہیں اس کو ریویزن بھی کالیں اور اس کو یاد بھی کریں یہ ہم سب چیزیں پہلے پڑھ چکیں اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی ریویزن کالیں آگے الابجدیہ الاربیہ کا اور یہ الفیٹس ہے جی، عربی کے الفیٹس ٹھیک ہے آگے ٹیبل میں لکھا ہوئے عرقم کہتے ہیں نمبر کو یہ جنہیں بھی نمبر لکھے ہیں ون، ٹو، ٹری، ان سب کو عربی میں عرقم کہتے ہیں اسم الحرف کہتے ہیں عرف کا جو نام ہے یعنی کہ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں باہ کا نام لکھا ہوئے فیر آگے لکھا ہے منفردن یعنی کہ اکلا ان کو ہم کیسے لکھتے ہیں فیر شکل الاروف یعنی کہ اس کی تمام شکل ہیں متصلن فی اول کلیمات جب لفظ کے شروع میں ہم لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں متصلن من الجانبین جب اس کی دو جانب پر اور حرف ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں کیسے لکھتے ہیں یعنی کہ درمیان میں ہم کیسے لکھتے ہیں متصلن فی نہائیہ یعنی کہ آخر میں کیسے لکھتے ہیں لفظ کے آخر میں ہم کیسے لکھتے ہیں منفردن فی نہائیہ تل قدیمہ لفظ کے آخر میں اگر اس کو اکلا لکھنا پڑ جائے تو ہم پھر کیسے لکھتے ہیں یہ چار شکلیں ہوتی ہیں ہر حرف کی وہ چب کی سب لکھی بھی ہیں آج سے ایسا ہے بھائی تو اس عربی کی گنتی جو ہو عربی کی جو الفابیٹس ہیں ان سب کو ایک دعا پڑھ لیں بس بات آسا ہا جیم ہا اس طرح پڑھ لیں حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلو پاسورٹ لکھ گئی جی بات تا سا جیم ہا ہا ڈال آگے کولم میں بھی جاؤں یہ بھی سیم ہوئی ہے نا آگے ابلہ صفحہ ہے سین شین کدھر اگلے صفحہ پہ سین شین یہ ٹیبل جاری ہے فورٹی پیج پہ جی فورٹی پیج پہ ٹھیک ہے سین شین سین شین چھوٹی چھوٹی یعنی یا پڑھیں یا اور ٹھیک ہے تو اس جیسے کہ یہاں پہ آپ کو رقم میں ٹونٹی نائن لکھا ہوا نظار ہے اس بک میں انہوں نے کہا ہے کہ ایڈبی کے ٹونٹی نائن حروف ہیں جبکہ ہم نے دروس واللوگات الاربیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایڈبی کے اٹھائیس حروف ہیں تو یہ وجہ ہوئی ہے کہ انہوں نے حمزہ کو الگ کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے اس میں انہوں نے بیسی کے لیے ہمیں یہ اٹھائیس کو پڑھنے کا طریقہ سکھا تھا اب آگے کتاب کا پروپرس جو سبق ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں تو تیمینہ صاحب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں ٹائم ہے ابھی کافی پڑھنا شروع کر دیں پیج نمبر وہی پیج ہے اسی کے لیفٹ سائیڈ ہے اسی پیج کی میں کمال ابراہیم ہوں یہ ایک ہی نام ہوتا ہے جیسے میرا نام سعید سلیم ہے کسی کا نام ہوتا ہے حسن علی ہوتا ہے کسی کا علی احمد ہوتا ہے وہ ایک ہی نام ایک ہی بند ہے یہ اگلے صفحہ پہ جاری ہے میں مصر میں مصر سے ہوں وہ لیلہ میں لبنان میں لبنان میں ملک کا نام ہے لبنان ملک کا نام ہے لبنان ٹھیک ہے اور عربی میں اس کو لبنان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اے کمال آپ سوڈانی ہو اور اے کمال آپ سوڈانی ہو یہ سب چیزیں بیسک لیے ہم دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہیں بیسک اجام پر ایک سم کے لیوزن ہے تو آسیا صاحب آپ اس کو پڑھیں کوئی چیز سمجھنا ہے تو پوچھ لینا ٹھیک ہے یہی سے پڑھوں پیج نمبر فورٹی جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں کمال ابراہیم میں کمال ابراہیم ہوں ہاں جی میں کہتا ہوں میں ساتھ سلیم ہوں اسی طرح اس نے کہا کہ میں کمال ابراہیم ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انتا آپ کا آپ آپ کون ہے ٹھیک ہے انا کمال یہ تو ٹھیک ہے سمیر انا سمیر میں سمیر ہوں انا سمیر محمد میں سمیر محمد ہوں کمال نے پوچھا کمال نے سوال پوچھا یا لیلہ احمد وہ لیلہ ہے احمد لیلہ احمد ایک لڑکی کا نام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمال کیا حال ہے لیلہ لیلہ بخیرن الحمدللہ جب پوچھا اللہ سمیر صرف ٹھیک ہے یم مصر میں مصر سے ہوں ہوں لیلہ من سے لبنان میں لبنان سے ہوں اور لیلہ لیلہ لبنان سے اور لیلہ لبنان سے ہے اے کمال آپ کھاں سے ہیں کمال انا من اس سودان میں سودان سے ہوں لیلہ انا لبنانیا میں لبنان سے ہوں ہوں وہ سمیر و سمیر مصری مصری ہے وانتا یا کمال یا کمال سودانی وانتا اور آپ یا کمال اے کمال آپ سودانی ہو اور آپ سودانی ہو اب آج سے سبب مجبتہ ہے اس نے لکھا ہے انہا لبنانیا اس نے لبنانیا کے آخر میں گولتا اور یار کیوں لگئی ہے اور آگے پھر مصری کیا آخر میں سبب یار کیوں لگایا کیونکہ یہاں سمیر ہے اور سمیر جب اپنا وہ کہے گا کہ میں مصر سے ہوں تو وہ یہ ہی لگائے گا پر یہاں پہ تو لیلا بولی ہے لیلا نے ہمیں امتعہ کہ سمیر مصری ہے مردوں کے ساتھ ہم ہمیشہ آخر میں یار لگاتے ہیں اور عورتوں کے لیے آخر میں یار اور گولتا دونوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اگلے اگلے صفحے پہ آجیں تمینہ سباب پڑھنے اس کو سمیر انا محندس میں انجنئر ہوں وہ کو انتیار کمال اور آپ ایک کمال ماہ زیادہ عمل آپ کیا کر رہے ہو آپ کیا کام کرتے ہو ماہ زیادہ عمل کا یہاں مطلب ہے آپ کیا کرتے ہو یا آپ کیا کام کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو جامعہ کہ میں ڈاکٹر ہوں جامعہ میں جی جو اس میں یونیورسٹی میں یونیورسٹی سمیر مجھے 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 میں انجنیر ہوں اور آپ ایک امال کیا کام کرتے ہیں کمال اسلامت رہو ہوں ٹھیک ہے آج سے سبب پڑھیں آپ میں آگے کنٹنیو کرتے سنا دیا میں نے کمال انا طبیب فل جامعہ میں سٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کی میں انا طبیب فل جامعہ میں یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہوں سمیر پھر سا تیبا یہ پھر سا دعا کرتی ہے اس کا مطلب ایگزیکٹ میں کس طرح میں ذہن میں سے ہی نہیں آرہا یعنی کہ تم اچھی صحت میں رہو ایک سم کو یہ دعا دی جاری ہے کہ تم تندرس رو میں اس کو تجمع کروں گا کہ تم تندرس رو جی بطور دعا جی 29 کمال سلام اللہ حافظ یہ اسلامت رو ٹھیک ہے ڈا آج اب آگیا ہے آگیا یہ روپیٹ ہو رہا ہے اس کو سبا آپ ایک دعا اس کو پڑھ لیں دوبارہ اگلے سوہ پر اگلے سوہ پر نہیں ڈی ڈھا ڈی جی اگلے سوہ پڑھیں ڈا ایمیر، میں مصر سے ہوا، لیلuns، میں مے لگنان ویسے پا socio، ویسے سادس میں مведی ہو سادس میں لگن کینے میں سودان، میں سودان سے ہوا، لیلuns، لğı، لگنانی پاست میں密زی گنس ، ضرور، کا معلوقین وقت وقت وقتowash gad уз؛ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتا ہے اکمال ہے سوڈانی جی اکمال آپ سوڈانی ہو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اس میں بچہ تو ستنگ کر رہا تھا پاس آکے میں کوئی دھیان بھی سہی نہیں تھا ٹھیک ہے کلمت الجدیدہ یہ سب نئے الفاظ جو آپ نے سیکھیں آشی صاحب آپ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے بحیرین الحمدللہ ٹھیک ہوں مصر مصر لبنان لبنان السودان سودان مصری میں مصری ہوں میں اینہ آپ کہاں سے لبنانی میں لبنانی ہوں سودانی سودانی ہوں یہ ورڈ کیا ہے مصری اس کا مطلب ہے مصر کا مرد لبنانی کا مطلب ہے لبنان کا مرد سودانی کا مطلب ہے سودان کا مرد یہ مطلب ہے ٹھیک ہے طبیب ڈاکٹر مہندس انجنئر مدرس تھا پروفیسر استانی فرسا دعا کے طور پر ٹھیک ہے استانی فرسا یہ دعا کے اس کے لئے ابھی ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کریں یہ فرسا دعا لکھا ہے جب یہاں پر اس کا مطلب ہم کریں گے اپورچونٹی موقع اپورچونٹی موقع جب تیبے کے ساتھ جوڑیں گے پھر اس کا مطلب ہم دوسرا کریں گے تیبہ یہاں تو تیبہ ہے تو یہ تیبہ ہے یا تیبہ 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 اپورچونٹی موقع تیبہ 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 اچھا اچھی چیز کو غالبا کہتے ہیں جہاں تمجھ اس کا مطلب جار ہے تیبہ اچھی چیز تو اگر نہیں کہہ لیتا اس کا مطلب اچھی چیز ہے اور جب فرصہ تو تیبہ وہ پھر اس کا ہوئی مطلب ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور فرصہ کا مطلب اپرچونٹی ویسی جب اکیلہ ہوگا اب آگیا ہے اکرا ودا خطنتات الجملہ مماثلہ تیمینہ صاحبہ اس وآل کو پڑھیں اس کا مطلب بتائیں خطنت کا مطلب ہے لائن لگاؤ لائن کو انہوں نے ہم سے کہا لائن لگاؤ اچھا ان جملہ کے نیچے مماثلہ ان تینوں جملہ کے نیچے نہیں نہیں جو جملہ مماثلہ رکھتا ہے سب اسی پہ لائن لگا اس کے نیچے لائن لگا نہیں ہے اچھا آپ کہتے کیوں نہیں ہوں یا نہیں ہے انہ لبنانی اچھا بلکل سی آگے جملے کے آگے تین جملے لکھے ہیں ان میں سے ایک جملہ بلکل ہو بہا ہو سیم ہے اس پہ ہم نے لائن لگا دینی ہے بس یہ فضول ہی سوال ہے یہ سوال تو میں فضول یہ کیتنی ضرور نہیں ہے آسر صاحب ایتا سوال پڑھیں اس کا مطلب بتا دیں اکرہ پڑھو وزخ خطن اکرہ وزخ وزخ ورڈ مطلب لگاؤ لگاؤ خطن نشان تختل جملت المماثلہ جو یہ جو ورڈ جس جملے کے ساتھ میچ کرتی ہے وہ اس طرف نشان لگا ہے چھوڑنا اس کو اگلے آج ہیں اگلے سوال پہ اکمل حسب النموز اس کو پڑھیں تیمینہ سبا اکمل مکمل کرو حسب النموز نیچی دیئے گئے جملو جی جیسے کہ مسال میں ہے اسی کے حساب سے ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے تو یہ وہی ہے روپر نیچ پیج ہے مہندسون المہندسون قبیبون التبیبون القدیبون مدرسون المدرسون جامعہ الجامعہ ٹھیک ہے یہ جو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ سب ہم دروسل لوگات اللہ علیہ میں سیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو آج یہ سبب پڑھ لیں آپ اس کو ہی دعا مہندس المہندس طبیب الطبیب مدرس مدرس المدرس جامعہ الجامعہ اس کو ہم پڑھیں گے ات طبیبو لام سائلنٹ ہوگا اس میں تو آج وہ حرف شمسی ہے ٹھیک آگے ہے اکمل بالکلمات اللہ تی تدلو علیہ سور یعنی کہ تصویر کے حساب سے ہم نے ان خالجوں میں لفظ لگانا ہے آسیت صاحب آپ لگائیں جہاں آپ کو مسئلہ ہوگا تیمینہ صاحب آپ کو بتا دیں گی حاضر طبیب ٹھیک ہے حاضر طبیب حاضر سلس حاضر مہندس مہندس یہ انجینئر ہے حاضر ٹرائنگل شو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہندس ٹھیک ہے انجینئر حاضر ہی سفینہ حاضر ہی مدرس مدرس ٹھیک ہے اتن مختلف وہ پکچر دیئے ہوئے پتہ نہیں میرے بس کوئی چالیں آگے ہے تدریب و رابعہ اکمل کلمات المناسبہ وہ کہہ رہا ہے کہ مناسب لفظ کو لکھیں تو خالج جگہ میں ان کو مناسب لگا کے فل کریں جی آسیت صاحبہ فل کریں اسلام علیکم و علیکم السلام آگے مہ السلام یہ جی سلام جی مہ السلام مہ السلام علیکم السلام کیفہ حال کا کمال انا انا بخیری اچھا جی انا بخیری الحمدللہ حاضر حاضر طبیب ٹھیک ہے آگے اکمل کماف نموز مکمل کریں جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے تو النام کے ساتھ ہم نے کوئی نہ کوئی پروفیشن لگانا ہے پروفیشن کو ہم کہتے ہیں مہنہ تو کوئی نہ کوئی ہم نے مہنہ لگانا ہے تو سمیر کے ساتھ لگا دیا مہندیس سمیر انجینئر ہے اسی طرح اللہ اس کے ساتھ آسیہ صاحبہ کوئی نہ کوئی پروفیشن لگا دیں چیلے کمال مہندیس لیلہ مدرسہ فاطمہ طبیبہ طبیبہ احمد مہندیس زینب طبیبہ کوشش کیا کریں کہ مختلف ہوتا ہے زیادہ بہتر تھا جیسے مختلف جیسے زینب مہندیسہ لگا دیتی احمد مدرس لگا دیتی کمال کے ساتھ طبیب لگا دیتی اس طرح انجینئر کے ساتھ چلیں ٹھیک آگے چلتے ہیں تدریب سادس آکم مکمل کریں جیسے کہ مصال میں کیا گیا ہے تو ہم نے اس میں پرونان لگانا ہے جیسے سمیر مصر سمیر مصر مصر اس طرح آپ نے سب جملہ بنانے آسیت پر شروع جائیں نیکس پیج پیج نمبر فورٹی پی دی ایف کے اوپر پیج نمبر فورٹی سی اور اس کی لف سائیڈ کمال منل عراق یہ کمال منل عراق جی یہ کیسا پڑھنا یہ اس پرین کرنے آگے پیل کرنے اس کو مصال پڑھیں پہلے اس میں کیا کیا انہوں نے کمال تیمینہ صاحب آپ سوال پڑھ لیں پھر یہ آسیہ صاحب پڑھیں گے مصری ہوا مصری کمال منل عراق ہوا عراق احمد منل سعودی ہوا سعودی لیبیا 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 ملک نام میں آجا لیبیا ٹھیک ہے سوریا یوسف منل قویت ہوا قویتی قویتی انتے من امان کیا آپ امان سے غلط انتے آپ امان سے ٹھیک ہے آجا نام من امان غلط امانی انتی امانی یا تو بس پوائنٹ ہم نے یا رکھنا کہ جب مرد ہوگا تو ملک نام کے آخر میں یا لگا دیں گے اور جب عورت ہوگی تو آخر میں یا اور گول تا لگا دیں گے ملک ملک ٹھیک ہے بس آسی صاحب پڑھیں آپ سر میری دیکھ بات مانجی کل اس کو پڑھ لیں گے اب مجھے حبو بلا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں کل انشاءالام یہ ٹھیک ہے ٹائم بھی آپ پورا ہو گیا ٹھیک ہے کل انشاءالام پڑھیں گے کل کوشش کرنا جلدی شروع ہو جائے کلاس ساڑھے پانچ بجی